ایک بزرگ درویش نے اپنے شاگر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ باتوں کا ذکر مرتے دم تک کسی دوسرے شخص سے مت کرنا ورنہ ساری زندگی پچھتاتے رہو گے پہلی بات اپنی کمزوریوں اور لاچاریوں کا ذکر کبھی بھی کسی دوسرے شخص سے نہ کریں کیونکہ وہ بجائے ہمدردی کرنے کے وقت آنے پر آپ کا مزاق اڑائے گا دوسری بات اپنے راز کا ذکر کبھی بھی کسی دوسرے شخص سے نہ کریں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا راز راز ہی رہے تو اسے اپنے سینے میں ہی دفن کر دیں تیسری بات کبھی بھی گلے اور شکوے کا اظہار کسی دوسرے شخص سے نہ کریں کیونکہ یہ رشتوں میں دراد کا سبب بنے گا لہٰذا جس کسی سے بھی گلہ اور شکوہ ہے براہ راست اسی شخص سے اس کا اظہار کریں چوتی بات لوگوں کو اپنے مستقبل کے لائے عمل کے بارے میں بتانے سے گریز کریں بلکہ اپنے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنا کر لوگوں کو عملی طور پر کر کے اپنے رادوں سے آگا کریں پانچوی بات کبھی بھی کسی کے عیب یا راز کو کسی دوسرے شخص کے سامنے ظاہر نہ کریں کیونکہ اگر آپ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالی آپ کی خامیوں کو چھپائے گا چھٹی بات لوگوں کے مجمع میں کبھی بھی اپنی آمدنی کا ذکر نہ کیا کریں کیونکہ جو لوگ آپ سے کم کماتے ہیں انہیں شرمندگی اور مایوسی کا احساس ہو سکتا ہے اور جو آپ سے زیادہ کماتے ہیں وہ آپ کو کم تر سمجھنے لگیں گے ساتھویں بات اپنے گریلوں معاملات کا ذکر کبھی بھی کسی دوسرے شخص سے نہ کریں کیونکہ آپ کے گھر کے معاملات چاہے جیسے بھی ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں یہ آپ کی امانت ہے ہاتھویں بات کسی سے کیوئی نیکی کا ذکر کبھی بھی مت کریں کیونکہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں نہ کہ احسان جتانے کے لئے نیکی کرنے کا عامل آپ کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے